موسیقی بہ گیا پانی کے ساتھ ہی اور صرف کیا بچا اللہ کا گھر کیونکہ بچنے والا صرف اللہ کا نام جو یہاں پہ گاؤں بستا تھا وہ پھر سارا جو ہے نا وہ دور میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ سارا گاؤں نا اب ادھر چلا گیا ہوا ہے پہلے وہ سارا گاؤں تھا اس جگہ پہ تو یہ بہت قدیمی مسجد ہے چلتے ہیں مسجد کے اندر یہ جیس کا چھوٹا سا انٹرنس ہے اور یہ اس کا سہن وہ وضو کرنے کی جگہ قدیمی دور پہ نظام جو بھی ہوا کرتے تھے اور یہ میرے خیال میں وہ جو کوئن کا نظام ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ ساتھ ہی درخت جو کہہ جامن کا اور اندر سہن وغیرہ اور یہ مینار ہے اور سین آپ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں یہاں پہ تو ابھی چلتے ہیں مسجد کے اندر اور بسم اللہ لیں جی یہ انٹرنس ہے اور انٹرنس سے آتے ہی مجھے یہاں پہ جو سین نظر آ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا یہاں پہ کوئی کونہ ٹائپ محول تھا اور یہاں پہ پانی ڈالا کرتے تھے پہلے یہ دیکھیں یہ اوپر بنی ہوئی ہے جگہ اور یہ یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے کہیں سے شاید ادھر کونہ تھا یا مسجد کے باہر کہیں کونہ تھا وہاں سے پانی لیتے تھے اور اس کی اندر پانی ڈالتے تھے جو پانی سارا فلو ہو کے اس جگہ پہ فل ہو جائے کرتا تھا پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ جیسے سراخ بنائے ہوئے ہیں جہاں سے نمازی اپنا وضو وغیرہ کیے کرتے تھے یہ دیکھیں اور یہ نیچے پاؤں وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ تھی تو میرے خیال میں تو ایسا ہی کچھ ہے باقی مزید میں آپ کو تھوڑا سا دور سے دکھاتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ میں آپ کو کیا ایکسپرین کرنا چاہتا تھا تو یہ وہ جگہ جہاں سے پانی جاتا تھا یہ وہ ساری نالی ہے جہاں پہ پانی کا فلو ہو آ کرتا تھا اور یہ نیچے آپ دیکھ سکیں یہ سارا یہاں تک یہ دیکھیں یہاں سے پانی باہر آیا کرتا تھا مجھے تو کچھ یوں ہی لگ رہا ہے باقی اب اللہ جانے کہ یہاں پہ کوئی بزرگ بھی نہیں مجود جس سے ہم یہ پوچھ سکیں کہ یہ کتنی دیر پرانی ہے اور کس نے تمیر کی کس دور میں تمیر ہوئی اور کس دور میں یہاں پہ پانی آیا اور کیسے یہ گھون اتنی دور گیا میرا کزن ہے میرے ساتھ آپ کو پسلے لوگ میں میں نے ملایا تو انہیں جتنا پتا ہے بس ہم آپ کو اتنا ہی اسپرین کر سکتے ہیں تو ہم نکلے تھے باہر واق کے لیے تو کافی دور آ گئے ہیں تقریباً ایک کلومیٹر دور آئی گئے ہیں اپنے گھون سے تو یہاں پہ آکے جو مجھے سین ملے ہیں میرا دل کی ہے کہ یہاں پہ آکے ضرور ایک ویڈیو بننی ہی چاہیے اور ایک سکون جو اللہ کے گھر میں آگے ہوتا ہے بندے کو ایسی مطلب میں بیان نہیں کر سکتا اتنے اچھے جو دل میں خیالات آ رہے ہیں ماشاءاللہ پرانی بیلڈنگ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کشش کتنی ہے اس میں صرف اس پہ تھوڑا سا کام ہو اور یہ بہت ہی اس دور کی مجھے لگتا ہے یہ سب سے اچھی مسجد ہوگی کیونکہ آج سے سو سال تو ہو ہی گیا ہوگا اس کی تعمیر کو سو سے اوپر ہی ہو گیا ہوگا تو یہ بہت کمالی چیز ہے میں کی میں پھر سے ابھی تھوڑے سے ٹیک نکال لوں آپ تب تک ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سا سبسکرائب کیجئے کیونکہ میرے بھی لوگ کسی بھی سپیسیفک چیز پہ نہیں ہیں جانوروں کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں انہی پہ ویڈیو بنا ہوں گا یا میں اپنا جو بھی میرا کاروبارہ کام وغیرہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اسی کی ویڈیو بنا ہوں گا مجھے جہاں بھی اچھی چیز لگتی ہے میرا دل کرتا ہے یا میں بھلوگ بنا ہوں اپنے ویورز کو دکھاؤں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آتی ہوں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے مجھے میرے کومنٹ سیکشن میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹ پڑھ کے تو ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ مسجد کیسی لگی یہ لگا گھر کیسا لگا تو ابھی آپ دیکھئے اس کے مزید سلو موشن اور ہائپر لیپس موسیقی 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 یہ سارا انٹرنس ہے اور یہ سہن اور یہ مسجد مجھے پرسنلی اتنا سکون ہوں ہے یہاں پہ آکے اتنا مزہ آیا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اور یہ گھرودوارہ جو نارو وال والا ہے اس کے بالکل پاس ہی یہ مسجد موجود ہے آپ اگر کبھی آنا چاہیں تو پرانا رانے وال پوچھ کے اس گھووں کی طرف سے پوچھ کے آپ ہی اس مسجد میں آ سکتے ہیں تو یہ ہی تھا آج کا چھوٹا سا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکس لوگ میں اسی طرح اچھی سی اور مزہ دار سی انٹرٹیننگ ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ میں گھر آ جکا ہوں واپس اپنے نیال سے تو میں جب گھر پہنچا وہاں سے ویڈیو شوٹ کر کے جب میں گھر آیا اپنے نیال کے گھر جب میں پہنچا تو مجھے وہاں سے کچھ اور چیزیں بھی اس مسجد کے بارے میں پتا چلیں تو میں آپ کو ویڈیو میں جیسا کہ میں بول رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی سی فیل آ رہی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ سننے میں ملا ہے کہ اس مسجد میں کچھ جنات بھی رہتے ہیں جو کہ اچھے ہیں اور اس مسجد کی رکھوالی کرتے ہیں یا وہاں پہ نماز بغیرہ جو بھی نظام ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں تو میں جب اب آ کے سوچ رہا ہوں تو میں یہ ریالائز کر رہا ہوں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تھا تو ایک دلی طور پہ جو مجھے سکون ملتا ہے جیسے بند آپ نے گھر پہنچ گیا بالکل ایسا سکون مجھے وہاں پہ محسوس ہوا اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی غربتی اور کوئی اتر کا نام و نشان تک نہیں لیکن جب میں اس مسجد کے اندر انٹر ہوا تو مجھے ایک کبھی نہ سمیل کی ہوئی خوشبو پہنچے جو کہ اس وقت میں نے اتنا ریالائز نہیں کیا مطلب میں نے سوچا کسی درختیاں کسی اور چیز سے کسی جڑی بوٹی سے آ رہی ہوگی لیکن جب میں ننیال پہنچا تو مجھے وہاں سے بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں کنفرم کی کہ ہاں بھئی وہاں پہ جنات رہتے ہیں اور سچ میں وہاں پہ وہ اچھے جنات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات مسلمان وہ وہاں پہ نواز پڑھتے ہیں اور وہ مسجد بھی اسی لیے نہیں گیری کیونکہ وہ جنات وہاں پہ تہبہ کی واللہ ہو عالم وہاں پہ کیا ہوا یا وہ کیسے مسجد بچ گئی اللہ کا گھر ہے لیکن پھر بھی یہ بھی کانٹروورسی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ چیزیں مجھے تب نہیں پتا تھی جب میں اس جگہ پہ ویڈیو بنانے کے لیے پہنچا تو اب میں جیسا ہی واپس ننیال پہنچا تو میں نے اپنے ننیال والوں کو یہ ساری ویڈیو دکھائی تو انہوں نے بولا تو اکیلا گیا ہوا تھا میں نے کہا نہیں میرے ساتھ میرا کزن تھا انہوں نے کہا اچھا تو وہاں پہ یہ بھی کچھ ہے یہ بھی کچھ ہے یہ بھی کچھ ہے تو تب تو پھر میں وہاں پہ ٹیک نہیں لے سکا اس چیز کا تو میں نے سوچا میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ سو سال پرانی مسجد ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک بار پانی کے اندر ڈوب چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ قائم و دائم ہے تو میرے خیال میں یہ چیز مجھے ضرور منشن کرنی چاہیے تھی جو مجھے وہاں پہ پتا لگا اور جب مجھے پتا چلا پھر مجھے وہ چیزیں ریالائز ہوئی کہ مجھے وہاں پہ سکون مل رہا تھا مجھے وہاں سے خشبو آ رہی تھی اور بہت کچھ جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ابھی میں میرے نا گوز پمس آ رہے ہیں تو وہ بہت اچھی اور بڑا ایک یونیک ساکسپیئینس ہا میری لائف کا تو وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو مجھے اس ٹائم نہیں لند تھا جب میں وہاں پہ پہنچا لیکن جب وہاں سے گھر پہنچا تو پھر وہ مجھ پہ وہ سارے جو بھی اس جگہ کے مطلق جو بھی باتیں تھیں وہ مجھے سننے کو ملیں تو یہ ہی تھا باقی آپ انجوائے کیجئے ویڈیو اور دیکھئے اس مسجد کی خوبصورتی اور آگے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو بتائیے اور بے شک اللہ کا نام ہی باقی رہنے والا ہے یہ دنیا پانی